سو ہیلو ایوری وان کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو دکھانے والے ہیں ایک چھوٹا سا بھوپال ٹور کا ولاغ اور یہ ہم ابھی ہیں ایم پی بوٹ کلپ میں اور یہاں سے ابھی ہم بوٹنگ کر رہے ہیں ایم پی بوٹ کلپ میں اور موسم صحیح نہیں ہے دھوٹ تیز ہے لیکن بس فری تھے تو سوچا چلو بھائی ایم پی بوٹ کلپ بھی طرف چلتے ہیں تو آئے ہوئے تھے اور یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی بوٹ یہ جو لیک ہے بھوپال لیک یہاں سے ہمیدیا ہاسپیٹل یہ جو پیلے کلر کی بلڈنگ ہے یہ ہے ہمیدیا ہاسپیٹل کی ہمیدیا ہاسپیٹل سبھی جانتے ہوں گے جو گاندھی میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے یا کر رہے ہیں ایم بی بی ایس گاندھی میڈیکل کالج سے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہمیدیا ہاسپیٹل اور یہاں سے ہی ان کی سٹارٹ ہوتی ہے انٹرنشپ اور یہ دوسرے لوگ ہیں جو بوٹنگ کر رہے ہیں ہماری طرح سے تیج دوپ میں اور ابھی بوٹنگ ہو چکی ہے تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گاندھی میڈیکل کالج اور ان کے گلز ہاسپیٹل میں تو ایم بی بوٹ کلپ میں جو بوٹنگ چارج ہے یہ نورمل سی بوٹ ہے پیڈل والی نہیں تھی تو اس کا جو چارج دیا تھا وہ ہم نے ساٹھ روپے ون پرسن تو ایک سو بیس روپے ہم نے دونوں کے دیئے تھی میں نے اور نانو اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گاندھی میڈیکل کالج کی طرف اور یہ ہے روڈ اور یہاں پر زیادہ دھوپ کی وجہ سے ابھی زیادہ ٹرافک وغیرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کر یہاں پر تھوڑا سا لگ جاتا ہے جام اور دو تین منٹ کا ویٹ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں ہمیڈیا ہسپیٹل کے روڈ پر تو بھوپال میرا اکثر آنا جانا رہتا ہے کبھی میں نانو سے ملنے کیلئے آتی ہوں یہ پانچ سال ہو رہا ہے دوہجار اٹھرہ کا بحیش تھا ان کا تو ابھی ان کا کمپیٹ ہو گیا ہے ایم بی بی ایس اور یہ فائنلی بن گئی ہے ڈاکٹر اور ان کی انٹرنشپ سٹارٹ ہے اور کبھی جب مجھے فالو اپ میں جانا ہوتا ہے ٹاٹا میموریل ہسپیٹل تب بھی میں جو ٹرین لیتی ہوں میں بھوپال سے لیتی ہوں کیونکہ ڈائریکٹ ٹرین نہیں ملتی ہمیں تو بھوپال سے ہم جاتے ہیں بھائی بھوپال ہوتے ہیں ممبئی اور ویسے بھی جاتے ہیں فالو اپ میں تب بھی یہاں ہسٹل میں رکنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب نانو سے ملنے کیلئے آتے ہیں تب بھی نانو کے پاس رکتے ہیں تو ابھی کوئی کام نہیں تھا بس صرف ملنے کیلئے آئے تھے اور ابھی ہم آ چکے ہیں کالج کیمپس کے اندر اور یہ ہے جو بلڈنگ وہ ہے گاندھی میڈیکل کالج کی کافی سارے ویڈیوز میں دکھایا ہے پھر سے دیکھ لیجئے گاندھی میڈیکل کالج اور اس کے بعد ہم سیدھے جاتے ہیں ڈھلان سے نیچے اتریں گے تو یہاں پر ملتے ہیں ہمیں بوائز ہسٹل اور گلز ہسٹل تو جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بوائز ہسٹل کبھی ویڈیو بنا دیجئے تو بوائز ہسٹل میں مجھے جانے کے لیے پرمیشن نہیں ملتی ہے تو میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں لیکن اگر کوئی مجھے ہیلپ کرے گا تو میں ضرور آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ویڈیو بناوں گی بوائز ہسٹل کا اور بوائز ہسٹل جو ہے وہ پہلے گلز ہسٹل تھا تو میں نے شاید اگر دکھایا ہو کسی ویڈیو میں تو گلز ہسٹل جو تھا وہ ویسے ہی تھا جو ابھی بوائز ہسٹل ہے اور ابھی یہاں سے ہم جائیں گے گلز ہسٹل میں جو کی پہلے بھی کئی سارے ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں گاندھی میڈیکل کالیج کا گلز ہسٹل یہاں پر فرسٹ یر سے لے کر انٹرنشپ تک کے بچے رکے ہوئے ہیں تو یہاں پر نانو نے بھی دوہزار اٹھرہ میں ان کا جو تھا وہ پرانے ہسٹل میں تھا ابھی دوہزار اٹھرہ کے بعد جو انیس میں ان کا ہوا تھا وہ ان کو مل گیا تھا 2019 میں یہ نیا ہسٹل تو یہ چار سال اس میں رکھی ہے اور اس نے ابھی ایم پی ایس کمپلیٹ کر لیا اور انٹرنشپ کے لیے ان کو شاید دوسرا ہسٹل چینج ہو جائے گا اس کا بھی ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے ابھی فیلحال کے لیے یہ جو انٹرنشپ کر رہے ہیں وہ اس ہسٹل سے کر رہی ہیں تو ہسٹل کے اندر رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر چیک ان کرنی ہوتی ہے اپنی انٹری کروانی ہوتی ہے ریجسٹر میں اور پیرنٹس کا جو ریجسٹر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے بچوں کا الگ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اپنا نام وغیرہ لکھتے ہیں کانٹیک نمبر لکھتے ہیں اور کب آئے ہیں کب ہمیں یہاں سے لیف کرنا ہے وہ سب ہمیں یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے رکھنے کی اور یہاں پر سسٹر یا پھر مدر رکھ سکتی ہیں میل جو ہوتے ہیں فادر یا پھر برادر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں گرس ہوسٹل کے اندر تو یہاں پر ہماری انٹری پہلے سے کر چکے تھے تو یہ ہے ایک بیسٹ آف لکھ سارے فیچر ڈاکٹرز کے لیے جو بھی انٹرنشپ کرنے والے ہیں یا پھر ایم بی بی ایس کے لیے یہاں پر اینڈویشن لینے والے ہیں ان کے لیے ویشیو آل تا بیسٹ اور یہاں سے ہم جاتے ہیں فورت فلور پر اور یہ ہے نانو کا روم اور یہاں پر بالکنی ہوئے کئی سارے ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں تو دکھانے کے لیے ابھی کچھ نیا نہیں ہے اور ابھی روم کے اندر جائیں گے اور نانو جائے گی ریڈی ہوگی اپنے ہسپٹل جانے کے لیے کیونکہ ابھی کالیج نہیں جانا ہے ان کو یہ 2018 کا بیچ ہے اور ان کو صرف انٹرنشپ کے لیے ہمیری ہسپٹل جانا ہوتا ہے ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ون ویک کا لگ ہوتا ہے تو یہ لوگ پریکٹس کے لیے جاتے ہیں اور ابھی فرحال کے لیے ہم یہیں پر اپنے ولوگ کو ختم کرتے ہیں تو وشیو آل دی بیسٹ فور نیٹ ایسپلینٹس اور آل دی بیسٹ فور فیچر ڈاکٹرز